پور ویل منتری پوان بنسل سے سوالوں کے ذریعے سی بی آئی ریل گیٹ کو کھولنے اور تہ تک پہنچنے کی کوشش میں جوٹی ہوئی ہے منسل ابھی اس سے معاملے میں پہلی بار سی بی آئی کے شکنجے میں آئے ہیں لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ معاملے میں کئی پختہ ثبوت ہیں منسل سے آج سی بی آئی نے قریب سات گھنٹے تک پوچھتاچ کی ہے پوان بنسل سے سی بی آئی کی پوچھتاچ میں کیا نکلے گا یہ سی بی آئی بھلے ابھی اوجاغر نہ کرے لیکن اتنا تو تہہ ہے کہ بنسل پر شکنجہ کستا جا رہا ہے سی بی آئی اٹھائیس اکٹوبر دوہزار بارہ کی تاریخ سے ریل گیٹ کی جانچ کر رہی ہے جب پوان بنسل نے ریل بیواغ سمحالا تھا لیکن ریل میں رشوت کی ریل کا کھیل شروع کیا پوان بنسل کے بھانجے ویجیس سنگلہ نے بی جی پی کا کہنا ہے کہ سی بی آئی کو پہلے ہی پوان بنسل سے پوچھتاچ کرنی چاہیے ہاما بھانجا کا کھیل ریل بنترالیا میں چل رہا تھا لمبے سمحے سے اور ہمیں ابھی بھی دیکھنا ہے کہ سی بی آئی کتنی امانداری سے اس میں جاج کرتی ہے اور جاج آگے بڑھتی ہے تو اس پر سمیں سمیں پر اپنی پرتکریہ آپ کو ضرور دیں گے ریلویو میں ٹرانسفر، پوسٹرنگ، نیوکتی اور پروموشن کا کھیل شروع کر بنسل کے بھانجے ویجیس سنگلہ نے کروڑوں کے وارے نیارے کرنے شروع کر دیئے لیکن نبی لاکھ روپے کی گھوست لیتے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد بھانجے ویجیس سنگلہ کے علاوہ رشوت دینے والے مہش کمار کو بھی سی بی آئی نے پکڑ لیا سی بی آئی نے کورٹ کو بتایا ہے کہ ریلویو میں پروموشن کے لیے دس کروڑ روپے میں سوزت آئے ہوا تھا مہش کمار کو ریلویو بورڈ کے سدس سے سٹاف سے سدس سے الیکٹریکل بنایا جانا تھا جس میں پہلی قسط کے طور پر دو کروڑ روپے دیئے گئے ان دو کروڑ میں تقریبا نبی لاکھ روپے سی بی آئی کے ہاتھ لگ گئے سی بی آئی کے ہاتھ ایک اور سراغ لگا ہے پون پر باتچیت کا جس میں پوان بنسل کے پی اے اور پنجاب کارڈر کے ادھیکاری راہول بھنڈاری اور ویجے سنگلہ کے بیچ باتچیت کا بیورہ ہے سی بی آئی راہول بھنڈاری سے پہلے ہی پوچھتاج کر چکی ہے اس سے پہلے بنسل کے بھانجے ویجے سنگلہ سندیب گویل اور مہش کمار کی باتچیت کا ریکارڈ بھی سی بی آئی کے پاس ہے مانا جا رہا ہے کہ اب سی بی آئی کے ہاتھ کئی اہم سراغ لگ چکے ہیں اور ان سراغوں کے ذریعے سی بی آئی پوان بنسل سے پوچھتا آج کر ریلوے رشوت کانڈ سے پردہ اٹھا سکتی ہے سمیں کے لیے دلی سے انامی کر اپنا کے ساتھ جیتیندر بہادر سنگل